اسلام علیکم سٹرینٹس آج کا مارا ٹاپک جو ہے آگے ملٹی سلولر ارگنیزیشن کے اندر مسٹر پلانٹ اور فراغ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ سلولر ارگنیزیشن میں جونی سلولر کلونیل ٹائپ اور ملٹی سلولر ارگنیزیشن ہوتی ہے تو ملٹی سلولر ارگنیزیشن کے اندر مسٹر پلانٹ اور فراغ کی جیمپل آپ کو یہاں پر منشن کی گئے ہی میرے جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری سلولر اگ کے علاوہ ایک انڈے کے علاوہ مرگی کا انڈا ایک چڑھیا کا یا کسی چیز کا بھی جو انڈا ہے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں میں نظر آ رہی ہیں لیمنگ میں وہ ساری ساری ملٹی سلولر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی مسٹر پلانٹ اور فراغ کی ایک پلانٹ کی اور ایک انیمل کے ایک کیا ہے مسٹر پلانٹ سرسوں کے پودے کو کہتے ہیں اور اس کا سائنٹیفک نام براسیکہ کا بیسٹرس ہے یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے اور یہ اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن یہاں پہ ایک تو اگر لانک آسن آتا تو پھر یہ سارا آپ اگزمپل ساتھ دیں گے لیکن اگر اس میں شورڈ بنتے ہیں تو اس میں پہلا اس کا سائنٹیفک نیم پوچھا جاتا آپ کو اس کے علاوہ یہ کب سو کیا جاتا ہے ونٹر میں سو کیا جاتا ہے اور سیڈ بنتے ہیں اس کے انڈ آف ونٹر میں اس کی پلانٹ بڑی کو ایزا ویجٹیبل بھی جوز کیا جاتا ہے اور اس کے سیڈ کو ایزا ایکسٹریکٹنگ آئل سرسوں کا تیل ری استعمال کرتے ہیں وہ سرسوں کے پودے کے بیش سے نکالے جاتے ہیں ایکسٹریکٹ کیا جاتے ہیں اس کی بڑی کے بڑی کو اگارڈی ٹو فنکشن دو پارٹس میں انڈبائیڈ کیا جاتا ہے دو گروپ میں انڈبائیڈ کیا جاتا ہے ایک روڈ سٹیم برانچیز اور لیوز ہیں جو ویجیٹیٹیو ورگن کلاتے ہیں دوسرا اور یہ سیکشری پرڈکشن میں حصہ نہیں لیتے دوسرا فلاور ہے جو ریپرڈکٹی پارٹ ہے کیونکہ فلاور کے اندر ایک سیل بھی بنتے ہیں سپرم سیل بھی بنتے ہیں مطلب پولنگر بنتے ہیں بیول بنتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سیکشری پرڈیوس کر کے اور نیا پودا بناتے ہیں دیکھا 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 کسن بن سکتا ہے اس کا سائنٹیفک نے دوسرا کب سوک کیا رہتا ہے کب سیٹ دیتے ہیں اس کی بوڈی کیسے کی استعمال ہوتی ہے مطلب ایجیٹیبل کے طور پر بھی جو ساگ ہم کھاتے ہیں سرسوں کا وہ یہ فراسی کا کم پیسٹر کی بوڈی سے مطلب اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کی برانچیز ہوتے ہیں اس سے اس کے علاوہ اس کے بوڈی کو دو گروپ میں مطلب پرڈکٹیو اور سیکشوال اور ایسیکشوال پارٹ اور ایسیکشوال پارٹ میں دیوارڈ کیا رہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسرا اس کا فاغ ہے اس کا سائنٹیفک نیم پوچھے جاتا ہے رانہ ٹائگرین ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے اس کی بوڈی جہا وہ آرگن آرگن سسٹم اور پھر یہ آشریزم منتا ہے اس کی بوڈی کے اندر وقتی ڈیشو پائی جاتے ہیں جیسے آپ بیتیلر ہیں گلی ڈال ہیں مسکلر ٹیشو ہے یا نیروس ٹیشو ہے ٹھیک ہے جی کچھ چیزیںیں آپ کو زیادہ تر فراغ کے بارے میں پرکٹیکل ہی آپ کو بتایا جاتا ہے نائن ٹائنس میں بھی اور پھر آگے فرسٹ یا سیکنڈز میں زیادہ اس کے بعد پر پیکٹیکل کی جاتا ہے جب آپ کا بان کمپلیٹ ہو گئے آپ اس کو اچھے سے جو بیٹی ہیں آپ کی رہ گئے ہیں وہ آپ ٹیار کریں گی جیسا کہ آپ کا بتا ہے کہ 30 اپریل کو آپ کا ٹیسٹ بھی ہونے ہے فرسٹ اس منت کا منتلی ٹیسٹ آپ کا ہوگا وہ آپ کو مسید کے ذریعے سے انفرم کر دیا جائے گا تو آپ پہلے پہلے چپٹر اچھے سے تیار کر لیں انچالا جائے وہ کال سے ہم دوسرا چپٹر سٹارٹ کریں گے اس میں اگر ایکسرسائز میں بھی دیکھا رہے تو ایکسرسائز میں اس کے دو چھوٹ کسٹن بنتے ہیں چھوٹ کسٹن ہے دفائن بار ٹیکنالوجی ڈیفنیشن میں آپ دیکھیں کہ دوسرا ہے ورڈ ڈیو میند بائی ہارٹی کلچر اینڈ ہارٹی کلچر اینڈ ہارٹی کلچر تو یہ جو آپ کا کیریئر اند بائیلوجی ہے اس کے انتر ہارٹی کلچر کے بارے میں بتایا ہے یہ دو چھوٹن آپ لوگوں نے اپنی کافی پر لکھنے ہیں اور انڈرسٹینڈی دا کنسپٹ ہے یہ آپ لوگ بسن جا وہ ڈھونڈیں گے لکھیں گے ٹیک ہے مشکل بات نہیں ہے اس میں تو یہ آپ تیار کریں گے اللہ حافظ